اگر آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسپائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکمل رہنمائی کے لیے ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے چینل پر آکر کمرس میں عملیات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آج کے سب سے پیارے احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے خسنے سلوک کرے گی عورتوں کی دور ہونے سے یا عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پاک مرد پاک عورتیں برے مرد بری عورتیں گندے مرد گندی عورتیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو آپ پاک دامن ہے اگر آپ برے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیوی خطبہ خط بری ہو جائے گی اگر آپ برے ہو گے تو کل کو آپ کا بیٹا برا ہو سکتا ہے بیٹی بری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو اچھے طریقے سے محبت سے اور اخلاق سے پیش ہو تو کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش رہیں گے جو آپ کی آل اولاد ہوگی اس لیے کے ساتھ سب سے پیارے بزائف کی طرف چلتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ بہت ساری فرمائش پر دوبارہ سے وظیفہ پیش ریا جا رہا ہے سور اخلاس کا دو منٹ کا وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اس کی قدر جانیے گا کیونکہ مجھے سب سے پیاری سور اخلاس اور سور کوسر اور جو کل شریف ہیں وہ لگتے ہیں الحمدللہ بہت سے قرآن پاک کی تمام صورتیں الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں بہت آلہ ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی صورتیں جس میں بہت طاقت ہے مجھے یہ بہت پسند ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہو سکتا ہے تو پاس اپنے پانی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاس پانی رکھ لیں اگر آپ کسی سے محبت یا چاہت رکھتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ روٹ گیا ہے اپنے مطلوب یعنی اپنے پیارے کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں پانی کے اوپر نظر رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں وقت مقرر اروج ماہ ہو نہ کہ زوال ماہ اروج ماہ ہوتے ہیں اسلامی دنوں کے جو نئے دن ہوتے ہیں جو ایک سے لے کے چودہ تک ہوتے ہیں چودہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سے جو اٹھائیس 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 باعثیت یہ زوال ماہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب والاخر آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں سور اخلاص صرف تین سے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سانس میں آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں یہ پہلے آپ پانٹوٹی دیکھ دیجئے گا کم از کم تیس تین سانسوں میں جتنی مرتبہ سور اخلاص پڑھی جائے پانی کے اوپر نظر رکھنی ہے اسی میں ہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ اس جو پانی کا گلاس ہے اس میں ہی نظر آئے گا آپ دیکھو اس میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آئے گا اب وہ چہرہ آپ کو اگر نظر آ گیا پانی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی میں پھوک مار دیں تاکہ آپ کے نام کی جس کے لئے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر جب آپ پانی کے پر پھوک مارو گے اس کا نام لے گی تو وہ پھوک اس تک پہنچ جائے گی وہ رب کی فیصلی ہے وہ اللہ پھاک بھی چھوڑ دیں اگر آپ شرع طریقے سے کر رہے ہیں جمعہ کے اندر صرف صرف آپ ہوں گے آپ کی ہی محبت اور چاہت ہوگی جس تیارے کو آپ اپنے جو ہے ان سے ہم کو بلانا چاہتے ہیں یہ ناراض ہو گئے ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں بہت تیارہ وظیفہ ہے تین دن اس کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا الحمدللہ کوشش کریں کہ اس کے اندر اگر اچھا ایک اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کا ایک وظیفہ آپ کو میں پوسٹ کروں گی ہوگا ہی اسی طرح لیکن تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج ہوگا وہ بھی میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی دو طریقے سے کیا جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا دعوام میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ